وادی کشمیر جو کبھی جنت نظیر ہوا کرتا تھا اب ایک ایسے آتفشان کی ایسی ایت اختیار کر گیا ہے کہ جو اگر پھٹا اور جب بھی پھٹا تو بہت کچھ اپنے ساتھ بات لے جائے گی شملہ ایگریمنٹ جو انیس سو بھتر میں سائن ہوا تھا اس کو بھارت نے عملن دفنا دیا ہم نے وہ غلطی میرے سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی تھی ہم نے اس مسئلے کو نہ اٹھا کر ہم نے اپنے گلے میں اب تک بھی وہ بائلیٹرزم کا طوق اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے یہ مجھے یقین ہے کہ بھارت کبھی بھی اس پہ تیار نہیں ہوگا یہ کشمیر کے ایسیت کو واپس لے جائے اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وادی کشمیر جو کبھی جنت نظیر ہوا کرتا تھا اب ایک ایسے آتفشان کی ایسیت اختیار کر گیا ہے کہ جو اگر پھٹا اور جب بھی پھٹا تو بہت کچھ اپنے ساتھ بھاکے لے جائے گا جس میں اس خطے کامن تو تباہ ہوگا ہی شاید دنیا کی تباہی کی طرف ہی پہلا قدم ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ بار بار میں اس مسئلے کی طرف پر بات بھی کرتا ہوں اور بار بار عوام کو بھی اپنے حکومت کو بھی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس سسٹ کو مسئلے کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ نہیں کہ ہم اقل اکول ہیں بہرحال جو ہمارا اپنا نظریہ ہے جو ہماری اپنی سوچا وہ ہمیں آج تک پہنچانا آپ تک پہنچانا لازمی ہے دیکھئے پانچ اگست دوزار انیس اس کے بعد اس خطے کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے سب سے پہلا جو کام ہوا شمل ایگریمنٹ جو انیس سو بھتر میں سائن ہوا تھا اس کو بھارت نے عملا دفنا دیا اس میں بڑے واضح تھا کہ جو بھی بات چیت ہو گیا آپ اس کو پڑھئے اس کی شک نمبر وان اور شک نمبر ٹو میں کہ جو بھی ہوگا آپ اس میں یو این چارٹر کے تحت رہتے ہوئے آپ اس میں بات چیت کی جائے گی اور دوسری شک میں بڑا واضح کہہ دیا گیا تھا کہ جب تک اس معاملے پہ دونوں فریقوں کے دیوان فیصلہ نہیں ہو جاتا دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی جو آپ اس میں جھگڑا ہے اس کی زمینی حیثیت کو تبدیل نہیں کریں گے اور یہ کہ معاملات کوشش کریں گے بائی لیٹری حل ہوں ہم نے صرف ایک بائی لیٹر کا لفظ کہیں ہمارے کسی جگہ پہ سمجھ آ گیا ہم نے اس سے آگے اس سے پیچھے ایگریمنٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی میں اس لیے دورانوں آپ کے لیے کہ میرا اپنا خیال یہ تھا کہ پانچ اگست دوہزدہ انیس کے بعد جب انہوں نے آرٹکل تھی سیونٹی کو ریووک کر دیا اور تھریڈی فائیو اے کو شامل کر دیا انہوں نے کشمیر کی جو زمینی صورتحال تھی یک سا تبدیل ہو گئی اس سے یہ وہ شامل ایگریمنٹ کے تحت نہیں کر سکتا تھا یہ وہ یون چارٹر کے تحت نہیں کر سکتا اس نے کر دیا ہم نے اپنے معاملات تو اٹھائے لیکن معاملات میں یہ ٹیکنیکل خرابی یہ رہ گئی کہ ہم نے شامل ایگریمنٹ کو اپنے گلے میں رگائے ہوئے اب تک اس میں ہم نے تو شامل ایگریمنٹ کے ساتھ کبھی اس کو وائلیٹ نہیں کیا یہ تو بھارت نے اس کا بڑا غرق کر دیا تھا ہم نے کیوں اس پہ بات نہیں کی ہم نے کیوں دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ شامل ایگریمنٹ is dead نمبر وان نمبر ٹو جو لائن اف کنٹرول ہے اس کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی اس کے بعد اگر پاکستان اس کو کہتا ہے کہ بھئی اب اس وقت شامل ایگریمنٹ is no more applicable وہ سیس فار لائن بن جائے گی جب سیس فار لائن بن جائے گی تو تمام حالات بہت مختلف ہو جائیں گے ہم نے وہ غلطی میرا سمجھتا ہوں کہ بہت بری غلطی تھی ہم نے اس مسئلے کو نہ اٹھا کر ہم نے اپنے گلے میں اب تک بھی بائلیٹرزم کا توق اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے اور میں یاد ہے کہ برطانی وزیراعظم نے بڑا پاکستان کا ڈوائز دیکھ تھی کہ ہمیں شبل ایگریمنٹ کے تحت بات کرنی چاہیے شبل ایگریمنٹ کو تو بھارت نے خود ہی قطب کر دیا ہے ہم اس میں کیسے بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک مسئلے کو ہمارے فارن آفیس کو اور دو ہیو سٹیک ہولڈر سے ان کو اٹھانے چاہیے بہت ضروری ہے تاکہ کشمیر کے مسئلے کا صحیح تناظر میں دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے نمبر ایک نمبر دو یہ جو ریڈ کلیف آوارڈ کا تاک ہم نے گلے میں ہے یہ بات بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس وقت وہ اس لیے کہ ریڈ کلیف خود تو آٹھ اگست کو انہی سنتالیس کو وہ یہاں سے برطانی چلا گیا تھا اور یہ اناؤنس ہوا ستر آگست کو حالانکہ ایسے ایگریمنٹس میں کنڈیشنز ہوتی ہے کہ دونوں فریق اور جو اس میں جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ تھا نہیں اس کے جانے کے بعد اس میں کیا تبدیلیں کی گئیں وہ آپ کے سامنے واضح ہے جس کی وجہ سے کشمیر یہ سپیسفک تبدیلیاں جان بوچ کر بڑے سوچے سمجھے منصوبے اقتحت کی گئے ہیں جس کی وجہ سے کشمیر کو جانے کے لیے بھارت کو رستہ مل گئے اب اسلمان جو مجورٹی ڈسٹرک تھے وہ بھارت میں چلے گئے جس سے اس خطے میں نہ سے بھی ایک سارا مسئلہ بہت بڑا ایک نائنصافی ہوئی بلکہ ایک ایسے جھگڑے کی بنیاد پڑ گئی جو آج تک جاری ہے جسا میں نے پہلے کہا یہ وہ عاطف شاہ ہے اور اس میں بہت بڑی غلطی ہے یہ ریڈ کلیف ایوارڈ کی اور ریڈ کلیف صاحب کی اور برطانی حکومت کی کہ انہوں نے اس کو نافذ کروایا اور اس عاطف شاہوں کو آج اس سطح تک پہنچ گیا ہے کہ یہ ابھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے ہمیں یہ بات بھی کرنے کی ضرورت ہے نمبر تین بھارت مدی صاحب نے اپنے گھر میں کانفرنس بھلای آل پارڈی کانفرنس اس میں ابھی تک تو کسی نے آنے کی حامی نہیں بھری اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہریت کانفرنس جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے پریٹیکل سٹرگل کو یہ مقبوضہ کشمیر میں ان کو دعوت نہیں دی گئی مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی فیس سیونگ کرنا جس سے بھارت کے جو عزائم ہے اس ختم ان کو کوئی نہ کوئی ایک وجہ مل جائے کہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یہ مجھے یقین ہے کہ بھارت کبھی بھی اس پہ تیار نہیں ہوگا کہ کشمیر کی حیثیت کو واپس لے جائے اس سے وہ کوئی اس قسم کے اگر کوئی ڈگری پوکری کرتا ہے جس سے کسی چند لوگوں کی اشوئی ہوئی گی جو وہاں پہ جائیں گے تو اس کا مقصد یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ پاکستان جو مطالبہ کر رہا ہے وہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے وہ ایک کام بڑی تیزی سے کر رہا ہے انہوں نے ایک تو یہ جو سامنے بڑا واضح آ گیا ہے کہ وہ جو اس وقت دلگلی اکوپائیڈ کشمیر ہے بکمزہ کشمیر اس کی جغرافیہ میں تبدیلی ہوئی اس طریقے سے کر رہا ہے کہ ایک جمہو ریجن بن رہا ہے اس میں راجلوڑی سے نیچے کا سارے سا جمہو دیش بن جائے گا جمہو پردیش ہے وٹیور جو وادی کو چھوڑ کے باقی سا لڈاک سے ملا دیا جائے گا وادی کے اندر کیا کیا ہے انہوں نے اور اس کے خطوں میں کیا کیا ہے جس طریقے سے چھے نومبر انیس سو سنتالیس کو مسلمانوں کا قتل عام کر کے جمہو کی حیثیت تبدیل کر دی گئی تھی وہاں پہ مسلمان میجارٹی میں تھے جمہو ڈسٹرک کو چھے نومبر انیس سو سنتالیس کو ایک لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو تحتے کر کے جمہو ڈسٹرک کو ہندو میجارٹی ڈسٹرک بنا دیا تھا یہ بات بھی ہم نہیں کرتے آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک تو افیشلی کر رہے ہیں ان افیشلی جو اطلاعات ہیں ہمارے دوست جو مقبضہ کشمیر سے مارسن کانٹیکٹ میں ہیں ان کے مطابق انہوں نے اس خطے کی جو حیعت ہے ٹوٹلی چینج کر دی ہے اس وقت ہندوز میجارٹی میں کر دیا ہیں ان کو انہوں نے ڈومیسائل دے کے وہاں پہ ان کو وہاں پہ زمین خیدنے کی اجازت دے کے اور بہت سے لوگوں کو جلی ڈومیسائل دے کے وہاں پہ بٹھا کر کے انہوں نے یہ تبدیل کر دیا ہے اب اگر اس کے بعد وہاں پہ جو کشمی ہوگا تو وہ تو کچھ چیز نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی جب اس لیے سے تقسیم کر کے خطہ بے خطہ بات ہوگی تو پھر پاکستان کے لئے مشکلات بڑھے گی میں اس مسئلے پر ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے دل کے بہت غریب بھی ہے اور اس لیے بھی ہے کہ میں جتنی بھی مجھے اللہ تعالی نے عقل دی ہے تھوڑی بہت جو سمجھ دی ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت جو پندرہ اغسط انیس سو سنتالیس کو تھا آج اسے چالیس پیس زیادہ بن گیا ہے میں بار بار کہتا ہوں دنیا میں دو ریاستیں لگتار اپنے جغرافیہ بڑھا رہی ہیں ایک اسرائیل اور دوسرا بھارت ایک دفعہ جمعور کشمکوزہ علاقے کو ہڑپ کرنے کے بعد بھارت رکنے والا نہیں ہے وہاں پر اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ بھارت رکھے گا نہیں وہ پہلے اپنے زائم کا اظہار کر چکا ہوا ہے گلگت بلدستان اور جو اس وقت ازاد کھتا ہے وہ اس کا دوسرا سٹیپ ہوگا بڑھا اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے اگر ہم یہ نہیں سمجھتے یہ نہیں ماننے کو تیار یہ کشمیری جو پاکستانی کشمیری میں کہتا ہوں ان کو جو اس وقت سریڈنگر کے دوسرے علاقوں میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کر وہ دفن ہو رہے ہیں شہید ہمارے بچے جو ہیں بچیاں جو ہیں جو اپنے عزتیں اپنے جان و مال قربان کر رہے ہیں وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اب پاکستان نے کیسے ان کے ساتھ دینا ہے یہ فیصلہ آپ نے ابینے کرنا ہے یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کرنا ہے کہ وہ پاکستان ہے اور پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ اگر خودانا خاصتہ وہاں پر کسی تھی کسی شکست ہو گئی تو نیکس ٹیپ پہ کیا ہوگا وہ جنگ جس کو آج ہم محفوظ سمجھتے ہیں وہاں پر پہنچے گی وہ یہاں پر ناصر بھارت کو پوری تائید حاصل ہے ہم اس بات تو کیوں نہیں سمجھتے کہ امریکہ اگر ہمیں کسی قسم کا کوئی بات کر رہا ہے کہ صلح کرانے کی تو وہ ہماری مدد نہیں کر رہا وہ بھارت کی مدد کر رہا ہے دوہزار سولہ میں جب سیروں نے پہلا میجر ایگرمنٹ سائن کیا تھا لیموہ اس سے لے کر بیکہ تک جو آخری توفہ دے گئے تھے ٹرم صاحب اگر پانچ میجر ایگرمنٹ ساپ پڑھیں تو بھارت آل ایڈی امریکہ کا سٹیٹیجک پارٹنر ہے اب جب وہ بات کر رہے ہیں جی سیون جی ایٹ جی نائن اور چالیس ٹیلین ڈالر کی بہت بڑے ایک منصوبے کی بات کر رہے ہیں جس میں بھارت شامل ہے جس میں بھارت کو میجر رول دیا جا رہا ہے اور جس میں بڑا باسے کہا جا رہا ہے کہ چین کے خلاف یہ ہمارا اتحاد ہے کیا پاکستان ایسے حالات میں یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھارت یا امریکہ یا امریکہ کے ہواری کسی صورت میں بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے میں نے پاکستان کا ساتھ دیتا ہوں کہتا ہوں تو میں کشمیری کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں اس میں خدا کے لیے اس مسئلے کو سمجھئے یہ وقت ہے کہ ہم شیمن ایگریمنٹ کو دوبارہ پڑھیں ہم ریڈ کلیف ایوارڈ کو دوبارہ غور سے دیکھیں اور ٹیکنیکل بنیادوں پر ہم اپنے مسئلہ اٹھائیں تو انشاءاللہ دنیا سنے گی ہمیں افرٹ کرنی ہے اور اس افرٹ کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کامیابی رب زلال کی ہاتھ میں ہے جب دے گا انشاءاللہ دے گا کامیابی بہت شکریہ اللہ حافظ